اسی چیز کی مزید وضاحت احادیث کی روشن میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 91 میں فرمایا لَا يَبْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھے جوتے پہنے تو کیا یہ چیز بھی جو ہے وہ تکبر میں آئے گی اگر ہم اچھا لباس پہنے اچھے جوتے پہنے آپ نے فرمایا بشک اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس چیز سے منہ نہیں کیا گیا ہے منہ کس چیز سے کیا گیا ہے جانتے بوجتے حق بات کا انکار کر دینا پتا ہے سچائی یہ ہے حقیقت یہ ہے حق یہ ہے لیکن جانتے بوجتے اپنی حسیت کا اپنی سٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا انکار کر دینا اس چیز سے منہ کیا گیا ہے اور دوسرا وَغَمْتُ النَّاس لوگوں کو حقیر سمجھنا اس سے منہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے مال و اصباب سے نوازا ہے مال و دولت سے نوازا ہے میرا سٹیٹس اچھا ہے میرا مقام اچھا ہے میرا رتبہ اچھا ہے میرا عہدہ اچھا ہے تو پھر میں اپنے سے ان لوگوں کو جو کہ جن کے پاس یہ عہدہ یہ مقام نہیں ہے یا اتنا مال و اصباب نہیں ہے یا اتنا مال و دولت نہیں ہے میرے پاس اگر گاڑی ہے تو اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں گاڑی جس کے پاس نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دوں اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں میرا اگر اچھا گھر ہے عالی شان محل ہے تو جس کے پاس نہیں ہے جو ایک جھومپڑی میں رہتا ہے میں اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں اس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے روکا گیا ہے یعنی اگر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں اچھا جوتا پہنتے ہیں اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اعتدال اور توازن میں رہتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہیں اسراف اور فضول خرچی اس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی کنجوسی ہوتی ہے تو پھر اس سے ہمیں ہرگز منع نہیں کیا گیا ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں منع کب ہے دب اس میں تکبر آتا ہے اور یہی چیز تکبر ہے کہ دوسروں کو حقیق سمجھنا شروع کر دینا اور حق بات کا پتہ بھی ہو پھر بھی اس لیے حق بات کا ساتھ نہ دینا کہ یہ تو اس طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں میں ان کا ساتھ کیوں دوں میں تو انہی کا ساتھ دوں گا جو میرے ہم مرتبہ لوگ ہیں جو میرے جو ہے وہ سٹیٹس والے لوگ ہیں چاہے وہ غلط بھی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں میں تو اپنی پارٹی کا ساتھ دوں گا چاہے وہ غلط بھی ہے حق بات کا ساتھ نہیں دوں گا اسی چیز سے منع کیا گیا ہے اور یہی تکبر ہے اور ایک دوسری حدیث ہے یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن پرمزی میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر دیکھنے کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا تیسری حدیث ہے صحیح مسلم کی حتی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے اصحابی اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی اس خواہش کو حرام جگہ پر پورا کرے تو گناہ ہوگا اصحابی اکرام نے کہا بلکل گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اب وہ جائز طریقے سے اس کو پورا کر رہا ہے تو یہ صدقہ ہے یہ سواب کا کام ہے ان تمام جو ہے وہ احادیث سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے مطا سے مطا دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے لیکن جب ہم اصراف کریں گے زیادتی کریں گے حد سے بڑھیں گے تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے